اسلام علیکم پیارے دوستو جکی ورکے کے ساتھ خوش آمدید میں ہوں آپ کا دوست عصیب دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سلائی مشین کے گاز بوش کے بارے میں کہ اس کا گاز بوش ہم نے کیسے چینج کرنا ہے اگر دوستوں کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور آپ لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کا مزہ بھی آئے گا اور آپ کو ویڈیو میں بہت سی معلومات ملیں گے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے تو اب ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو گاز بوش نکالنے کے لیے ہمیں گاز تو آسانی سے نکل جاتا ہے بعض جو مین مسئلہ آتا ہے وہ بوش کے اوپر آتا ہے کہ ہمارے دوستوں کا جو بوش ہے وہ نہ ہی صحیح سے نکلتا ہے اور نہ صحیح سے ان سے اس کو لگایا جاتا ہے وہ جیم ہو جاتا ہے یا وہ خراب ہو جاتا ہے تو ہم نے نیا بوش لگانا ہے اور پرانے کو کیسے نکالنا ہے یہ میں آپ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سکرو لینا ہے ایک سکرو لینا ہے اس طرح کا یا کوئی بھی سکرو گول ہو سائیڈ سائیڈوں سے وہ آپ نے لینا ہے وہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اس کے اندر فری نہ ہو مطلب کہ کھلکنا نہ ہو یا ایسے ایسے کبھی سٹر لگے یہ اس کے برابر ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا رہا ہے وہ اب اس طرح اس اس میں رکھنا ہے جیسے یہ میں نے اور سے ہر کسی cargo ڈرائبر کے ساتھ آپ نے اس کو تھوڑی کے ساتھ اس کو نیچے نکال لینا ہے یہ دیکھنا یہ آپ نے اوپر سے تھوڑی سی آئیسا ایسا 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 آپ نے اس طرح چھوٹ لگانی ہے آئیسا ایسا چھوٹ لگانے کے بار یہ آپ کو آپ نیچے نکال سکیں گے اس کو سد کریں ہوں اس کو مطلب کہ آپ نے تھوڑا سے اس کو چھوٹ لگانی ہے چھوٹ لگانے کے سے یہ باہر نکل جائے گا پہلے ہم نے اس کو ایسے ڈالتے ہیں اور پھر اس کو ایسے یہ دیکھیں یہ تھوڑی تھوڑی چھوٹ لگائیں گے یہ نیچے کلتا جائے گا یہ دیکھیں یہ نیچے جا رہا ہے ہم نے اسی طرح باہر نکال لیا یہ دیکھیں یہ باہر نکال لیا اور اس کو بھی گاز کو باہر نکال لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہمارا رہ کیا گیا ہم نے کرنا کیا ہے اس کا جو مین پرپزہ وہ آپ نے کیا دیکھنا ہے بچ کو دیکھنا ہے گاز کے اندر پہلے ڈال کے آپ نے اس میں پہلے پلے تو نہیں ہے اگر اس میں پہلے پلے ہوگی تو پھر آپ کا یہ جو مسئلہ ہے وہ آگ نہیں ہوگا آپ نے پلے کو پہلے کیسے چیک کرنا ہے اس طرح بچ کو آپ نے اس کے اندر لگا دینا ہے اور اس کو حالہ آکے چیک کر لینا ہے کہ آپ کے بچ کے اندر پلے تو نہیں ہے اگر پلے ہے تو آپ نے اس کی جو پلے ہے وہ آپ نے پلے والا بچ نہیں ڈالنا ہے آپ نے بغیر پلے کے جو بچ ہے وہ ڈالنا ہے آپ نے لیتے وقت نیا لیتے وقت آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر پلے نہیں ہونی چاہیے پھر آپ نے سمپلی سا اس کو ادھر رکھنا ہے یہ جو اس کی کالر والی سائیڈ ہے جو گول سائیڈ ہے تھوڑی سی دلواندار یہ آپ نے نیچے کی طرف رکھنی ہے اور جو بلکل سیدھی ہے وہ یہ آپ نے اوپر کی طرف رکھنی ہے اس کو آج کے ساتھ اس کے اندر اچھی طرح سے فٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہے وہی سکرو جو آپ نے جس سے نکالا ہے اس کو اوپر رکھے اور گز کے ساتھ پیار سے آرام آرام سے آپ نے اس کے اندر چوڑ لگانی ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیار تھے زور سے نہیں اس کو سکتی کے ساتھ پیش نہیں آنا اگر سکتی کے ساتھ آپ پیش آئیں گے تو یہ خرابی کرے گا جائم ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا دیا ہے اب ہم نے اس کا سکرو بھی نکال لینا ہے اور یہ سارا نکال لینا ہے پھر ہم نے اس کے اندر گز لگا کے دیکھنا ہے کہ یہ گز جائم تو نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا گز بلکل اٹری ہے ہم نے اسی طریقے سے اگر لگائیں گے تو آپ کا گز کبھی بھی جائم نہیں ہوگا بلترین فٹنگ آئے گی اگر آپ اس کے ساتھ زبردستی کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ زبردستی کرے گا یہ جائم ہو جائے گا یہ کبھی بھی اچھی طرح سے فٹنگ نہیں آئے گی اس کی یہ دیکھیں یہ بلکل فٹنگ آگئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ راڈ کو نیچے کر لینا ہے راڈ کو نیچے کر لینا ہے یہ جو راڈ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے لنک راڈ ہم اس کو کہتے ہیں اور اس سے تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے دو ایم ایم کا فیصلہ ہونا چاہیے دو ڈائی ایم ایم کا بوش کا اور اس کا تو تاکہ آپ کی جو بریکٹ اس کے اندر لگتی ہے یہ والی بریکٹ ہے یہ والی بریکٹ ہے یہ تکرائے نا یہ دیکھیں ادھر اس کو ہم ادھر لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر تکرائے نا بس اس کا اپنے خیال رکھنا ہے یہ بوش تھوڑا ہم نے زیادہ نیچے کر دی ہے لیکن یہ مطلب کہ چلے گا یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اس کو تو یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے اور آپ کا گز بوش کی جو سیٹنگ ہے وہ یہاں پر مکمل ہوتی ہے اور اس کی جو ٹائمنگ ہے گز کے ہائٹ کی ٹائمنگ ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ہائٹ کی ٹائمنگ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سوئی کا جو سراخ ہے وہ شٹل سے باہر آنا ہے ہاف نظر آنا چاہیے سوئی کا جو سراخ ہے وہ شٹل سے ہاف نظر آنا چاہیے یہ یہاں سے دکھا جاتا ہوں سیدھے سیدھے فٹنگ کرنے سے پہلے یہ دیکھیں آپ کا ٹائم بچے آپ نے پھل سوئی کو اوپر لگانا ہے اور لینک کو سیدھا نیچے رکھنا ہے سیدھا نیچے رکھنے کے بعد یہاں سے جب سوئی کا جو یہاں سے یہ سراخ ہے جنا ہاف نظر آئے تو آپ نے یہاں سے گاز کو ٹائٹ کر دینا ہے تو آپ کی مشین کی ٹائمنگ بہترین فٹنگ ہو جائے گی کیونکہ یہ شوٹلی میں نے اس لیے بتایا کیونکہ اس کے اوپر میں نے ہائٹ کے اوپر پہلے بھی دو چار ویڈیو بنا چکا ہوں تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اوکے لکھ کے بیجیں تاکہ آپ کے بھائی کو فیڈبیک ملے تاکہ پتا چلے کہ آپ بھائیوں کو ویڈیو پسند آئی ہے بوش لگانے کا یہ بہترین طریقہ ہے آپ نے ایک اچھا سا سکرو لینا ہے اس سے بڑھا نہ ہو اور اس سے پریک نہ ہو کہ وہ آپ کے بوش کو خراب کر دے آپ نے دیمے دیمے میں اس کو چوٹ لگا کے آپ نے اس کو سیٹنگ کر لینی ہے بوش نیا ڈال لینا ہے اور آپ نے پلے تو لازمی چیک کرنی ہے کیونکہ پلے کی وجہ سے تو ہم گاز بوش چینج کرتے ہیں اگر پلے ہی ہوگی تو پھر فائدہ نہیں ہے اس کا تو نیکس ویڈیو کے لیے میں آپ سب بھائیوں سے زیادہ چاہوں گا میں آپ سے سب بھائیوں کو اللہ حافظ